سب سے پہلے آپ اپنے کمپیوٹرز پر انٹرنیٹ براؤزر میں کامیابجوان.gov.pk سلاش بینک فرم سلاش نیو اپلیکنٹ فرم کو ٹائپ کریں اب آپ کو یہ فرم نظر آئے گا کیا آپ سرکاری ملازم ہیں؟ ہاں یا نہیں میں سے انتخاب کریں کیا آپ پاکستان کے رہائشی ہیں؟ ہاں یا نہیں میں سے انتخاب کریں جس بینک سے آپ کو لون درکار ہے؟ اس کا انتخاب کریں کیا آپ اس منتخب کردہ بینک میں ملازمت کرتے ہیں؟ ہاں یا نہیں میں سے انتخاب کریں کیا آپ سیاسی شخصیت ہیں؟ ہاں یا نہیں میں سے انتخاب کریں آپ نیا کاروبار شروع کرنے جا رہے ہیں یا موجودہ کاروبار کو وسیع کرنا ہے؟ موضوع جواب کا انتخاب کریں واضح رہے کہ سرکاری ملازم بینک ملازم سیاسی شخصیات اور گیر ممالک میں رہائش پرزیر افراد اس اسکیم کے لئے اہل نہیں ہے اگلا سیکشن آپ کی ذاتی معلومات سے متعلق ہے سب سے پہلے قومی شناختی کارڈ کے مطابق اپنا پورا نام لکھیں اگلے خانے میں دائیں جانب موجود ایرو کے نشان پر کلک کر کے اپنے جنس کا انتخاب کریں اپنا قومی شناختی کارڈ نمبر درج کریں اپنے قومی شناختی کارڈ نمبر کی تصدیق کریں اپنے قومی شناختی کارڈ کی تاریخِ اجرہ درج کریں تاریخِ اجرہ کو اگلے خانے میں دوبارہ درج کریں اپنی تاریخِ پیدائش پر مطابق شناختی کارڈ درج کریں تاریخِ پیدائش کو اگلے خانے میں دوبارہ درج کریں آپ کے زیرے کفالت کتنے افراد ہیں اس خانے میں ان کی تعداد منتخب کریں اس خانے میں آپ اپنی موجودہ ازدواجی حیثیت کا انتخاب کریں گے اس خانے میں والد، شوہر یا پھر کسی سرپرست کا نام درج کریں اگلے خانے میں شوہر، والد یا سرپرست کا شناختی کارڈ نمبر درج کریں اس خانے میں آپ نے اپنے مذہب کا انتخاب کرنا ہے اس خانے میں اگر آپ کسی قسم کی معذوری کا شکار ہیں تو آپشن کا استعمال کرتے ہوئے ہاں یا نہیں کا انتخاب کریں اس خانے میں آپ اپنی موجودہ احمدنی کا ذریعہ درج کریں جو آپ ہر ماہ کماتے ہیں اس خانے میں اپنی اوسطہ مہانہ احمدنی بتائیں اگر آپ کو مہانہ احمدنی کسی دوسرے ذرائع سے بھی حاصل ہوتی ہے جو اضافی احمدنی کے زمرے میں آتی ہے تو اس خانے میں اس کا ذریعہ درج کریں اور اگلے خانے میں اس اضافی احمدنی کو رپووں میں درج کریں گے کیا آپ کسی بینک میں اکاؤنٹ ہیں؟ اگر ہاں تو اس کا نام اور اکاؤنٹ نمبر درج کریں یہاں آپ اپنے ذاتی اصاصے درج کریں اس خانے میں آپ اپنا بجلی، ٹیلی فون، گیس یا پانی، کسی بھی بل کا سارف نمبر درج کریں اس خانے میں آپ نے اپنا قومی ٹیکس نمبر درج کرنا ہے درج جل خانے میں آپ اپنی پاسپورٹ سائز تصویر اپلوڈ کریں گے تصویر اپلوڈ کرتے ہوئے خیال رکھیں تصویر واضح ہو اور سیلفی نہ ہو اس خانے میں آپ نے اپنے قومی شناکتی کارڈ کے فرنٹ حصے کی تصویر اپلوڈ کرنی ہے اور اسی عمل کو دہراتے ہوئے قومی شناکتی کارڈ کے پچھلے حصے کی تصویر اپلوڈ کرنی ہے اس سیکشن میں آپ سے آپ کی تعلیمی قابلیت کے بارے میں معلومات درکار ہیں آپ کی تعلیم کتنی ہے دیئے گئے آپشنز میں سے انتخاب کریں اگر آپ کے پاس کسی قسم کی کوئی تقنیقی تعلیم ہے تو دیئے گئے آپشنز میں سے موضوع جواب کا انتخاب کریں اگر آپ کارگر ہیں یا کسی بھی ہنر میں مہارت رکھتے ہیں تو دیئے گئے آپشنز میں سے موضوع جواب کا انتخاب کریں اس خانے میں آپ اپنی تعلیمی سند اپلوڈ کریں اگر آپ کے پاس اس تقنیقی تعلیم سے مطلق سند یا ٹریننگ سرٹیفیکیٹ ہے تو اسے اس خانے میں اپلوڈ کریں اس خانے میں آپ کوئی بھی مسابی دستویز اپلوڈ کر سکتے ہیں اس سیکشن میں آپ نے اپنے رابطے سے مطلق تمام معلومات درج کرنی ہے اور خیال رکھنا ہے کہ درج کی گئے معلومات درست ہوں سب سے پہلے آپ اپنا موجودہ مکمل رہائشی پتہ درج کریں گے اس کے بعد یہ رہائشی پتہ کے صوبے میں آتا ہے آپشنز میں سے صوبے کے نام کا انتخاب کریں گے رہائشی پتہ جلزلہ میں شمار ہوتا ہے اس ظلہ کا نام درج کریں پھر اس کی تحصیل کا نام درج کریں اس کے بعد اگر آپ کا مستقل رہائشی پتہ موجودہ پتے سے مختلف ہے تو اس خانے میں اپنا مستقل پتہ درج کریں اور پھر سے پہلے جیسا عمل دوراتے ہوئے مستقل رہائشی پتے کے صوبے کا نام ظلہ کا نام اور تحصیل کا نام درج کریں اگر آپ کے گھر پر ٹیلی فون لگا ہوا ہے تو اس کا نمبر ایریا گوٹ کے ساتھ درج کریں یہاں پر اپنا زیر استعمال موبائل نمبر درج کریں اس خانے میں رابطے کے لئے متبادل نمبر درج کریں یہ اس لئے ضروری ہے کہ اگر آپ سے زیر موبائل نمبر پر یا گھر کے نمبر پر رابطہ نہ ہو سکے تو متبادل نمبر پر رابطہ کیا جا سکے کیا آپ کا زیر موبائل نمبر آپ کے اپنے نام پر ہے ہاں یا نہیں میں سے انتخاب کریں اگر آپ کا ایمیل ایڈریس ہے تو یہاں درج کریں اس خانے میں آپ اپنی رہائشی حیثیت درج کریں کہ آپ اپنے ذاتی گھر میں رہتے ہیں یا کرائے کے گھر میں کاروبار سے متعلق معلومات کا سیکشن اس سیکشن میں آپ نے اپنے کاروبار سے متعلق معلومات درج کرنی ہے آپ کے کاروبار کی مرکزی نویت کیا ہے آپ کا کاروبار کس شعبہ سے تعلق رکھتا ہے آپ کے کاروبار کا زیلی شعبہ کیا ہے اپنے کاروبار کا نام درج کرنا ہے آپ نے جو کاروبار منتخب کیا اس کے بارے میں تفصیلات درج کرنی ہے اپنے کاروبار کا پتہ درج کریں اگر آپ کا کاروباری پتہ نہیں ہے تو اپنے گھر کا پتہ درج کریں آپ جس صوبے میں کاروبار کر رہے ہیں یا شروع کرنا چاہتے ہیں اس صوبے کا نام درج کریں اگلے خانوں میں کاروبار کے زلہ اور تحصیل کا نام درج کریں آپ نے یہ بھی بتانا ہے کہ آپ کا کاروبار ریجسٹرڈ ہے یا گئے ریجسٹرڈ دیئے گئے آپشنز میں سے موضوع جواب منتخب کریں آپ کے کاروبار کی قسم کیا ہے جیسے کہ پارٹنرشپ لیمٹڈ کمپنی وغیرہ موضوع جواب کا انتخاب کریں یہاں اپنے کاروبار کے کسی بھی یوٹیلٹی بل کا سارف نمبر درج کریں اگر آپ کے کاروبار کا ناشنل ٹیکس نمبر بنا ہوا ہے تو اسے درج کریں اگر آپ یا آپ کے بزنس پارٹنر یا کمپنی کے نام پر کوئی گاڑی ریجسٹرڈ ہے تو ہاں یا نہیں کا انتخاب کریں اگر کوئی گاڑی ریجسٹرڈ ہے تو اس کے دستاویزات کی تصویر اپلوڈ کریں کرس مطلق معلومات اس سیکشن میں آپ نے اپنے مطلوبہ کرس مطلق معلومات درج کرنی ہے سب سے پہلے آپ کو اپنے مطلوبہ کرس کی نویت درج کرنی ہے آپ کو کس پیمانے کا کرس درکار ہے اس قیمت کا انتخاب کریں آپ کتنے سالوں میں کرس کی ادائیگی کریں گے اس مدت کا انتخاب کریں کاروبار کی کل لاغت کا تخمینہ رپوں میں درج کریں آپ کو بینک سے کرزے کے لیے کتنی رقم درکار ہے ہنسوں میں درج کریں پھر اسی رقم کو الفاظ میں لکھیں اس کے ساتھ آپ نے یہ بھی لکھنا ہے کہ آپ اپنے کاروبار میں اپنے ذاتی وسائل سے کتنے فیصد رقم لگا رہے ہیں یہاں اپنے ذاتی وسائل سے لگایا جانے والی کل رقم درج کریں مثال کے طور پر آپ کے کاروبار پر آنے والی کل لاغت چار لاکھ ہے جس میں سے آپ دو لاکھ خود ایکوٹی سے لگا رہے ہیں اور دو لاکھ کا کرس لے رہے ہیں تو اس طرح آپ کی پچاس فیصد کانٹریبیوشن ہوگی سیکیورٹی سے متعلق معلومات اس سیکشن میں آپ نے سیکیورٹی سے متعلق معلومات درج کرنی ہے یہ سیکشن آپ اسی صورت میں پر کریں گے اگر آپ کو دس لاکھ سے زائد کا کرس درکار ہے کرس لینے کے لیے آپ بینک کو گارنٹی کے طور پر کس نویت کی سیکیورٹی دیں گے دیئے گئے آپشنز میں سے کسی ایک کا انتخاب کریں آپ نے جس اساسے کو بطور سیکیورٹی پیش کرنا ہے اس کی بنیادی تفصیلات درج کریں پھر پیش کی گئی سیکیورٹی کی مالکانہ حیثیت کا انتخاب کریں پھر پیش کی گئی سیکیورٹی کی مالکانہ حیثیت کا انتخاب کریں آخری خانے میں پیش کردہ سیکیورٹی کا دستاویزی ثبوت اپلوڈ کریں یہ آپ کے بزنس پلانٹ سے متعلق سیکشن ہے اگر آپ نے درخواست پر کرتے ہوئے آپشن میں نئے کاروبار کا انتخاب کیا ہے تو آپ کو اپنی سکرین پر یہ سیکشن نظر آئے گا سب سے پہلے اپنے موجودہ اساساجات کی لاغت کا تخمینہ درج کریں آپ کے کاروبار کے ابتدائی سیٹ اپ پر کتنی رقم لگے گی تخمینہ درج کریں اس خانے میں اپنے کاروبار کی مہانہ آمدنی رپوں میں درج کریں اگر آپ نیا کاروبار شروع کرنے جا رہے ہیں تو متوقع آمدنی درج کریں یہاں اپنے متوقع مہانہ کاروباری اخراجات رپوں میں درج کریں پھر اپنے متوقع مہانہ کاروباری بلواسطہ اخراجات رپوں میں درج کریں نئے کاروبار میں رکھے جانے والے ملازمین کی متوقع تعداد درج کریں آپ کو کاروبار سے متعلق کتنے سالوں کا تجربہ ہے انتخاب کریں اس خانے میں متعلقہ تجربے کی سنت یا لیٹر اپلوڈ کریں اگر آپ کوئی اور متعلقہ دستاویز اپلوڈ کرنا چاہتے ہیں تو اس کالم میں کریں اپنے کاروبار کی فیزیبلیٹی رپورٹ اپلوڈ کریں فیزیبلیٹی رپورٹ آپ خود یا کسی بھی فائنانس کمپنی یا ایکسپرٹ سے بنوا سکتے ہیں اگر آپ نے درخواست پر کرتے ہوئے آپشن میں پہلے سے موجود کاروبار کا انتخاب کیا ہے تو آپ کو اپنی سکرین پر یہ سیکشن نظر آئے گا اپنے کاروبار کے موجودہ اساساجات درج کریں اپنے کائم اساساجات درج کریں یہاں اپنے موجود واجبات درج کریں اور اپنے تویل المیاد واجبات درج کریں اپنے ذاتی وسائل سے کاروبار پہ لگایا جانے والی رقم درج کریں اس خانے میں اپنے کاروبار کی مہانہ آمدنی رپوں میں درج کریں یہاں اپنے مہانہ کاروباری اخراجات رپوں میں درج کریں پھر اپنے مہانہ کاروباری بلواستہ اخراجات رپوں میں درج کریں پہلے سے موجود کاروبار میں رکھے جانے والے موجودہ ملازمین کی تعداد درج کریں پہلے سے موجود کاروبار میں مزید رکھے جانے والے ملازمین کی متوقع تعداد درج کریں آپ یہ کاروبار کتنے سالوں سے کر رہے ہیں جواب کا انتخاب کریں اپنی آخری جمع کروائی ہوئی ٹیکس کوشورے کی تصویر اپلوڈ کریں اپنے موجودہ کاروبار کی ریجسٹریشن، لائسنس کی تصویر اپلوڈ کریں اپنے تین سالہ مالی کوشورے کی بینک ریکارڈ کی تصویر اپلوڈ کریں اگر آپ پہلے سے کاروبار کر رہے ہیں تو اس کی چیمبر، یونین یا تجارتی ادارے کی طرف سے تجویزی خط کی تصویر اپلوڈ کریں اپنے کاروبار کی فیزیبلیٹی ریپورٹ اپلوڈ کریں اس سیکشن میں آپ اپنی مالی تفصیلات درج کریں گے کیا آپ کے والدین یا شریک حیات کوئی لون ڈیفولٹر ہیں، ہاں یا نہیں کا انتخاب کریں لون ڈیفولٹر سے متعلق تفصیلات درج کریں اگر آپ نے پہلے سے کسی بینک سے کرز لیا ہے تو یہاں اس کی تفصیلات درج کریں جس پینک سے کرز لیا گیا تھا اس کا نام درج کریں حاصل کردہ کرز کی رقم رپوں میں درج کریں اور کرز کے بقیہ واجبات درج کریں حوالجات اس سیکشن میں محترم درخواست گزار اپنی تصدیق کے لیے اپنے قریبی رشتداروں کے علاوہ کسی بھی دو افراد کی درج زیل تفصیلات درج کریں تصدیق کنندہ کا موبائل نمبر اور شناختی کارڈ نمبر درج کریں اور ان کے ساتھ تعلق کی نویت بتائیں بیان حلفی محترم درخواست گزار آپ نے درخواست کے تمام سیکشن پور کرنے کے بعد ایک بیان حلفی کو پور کرنا ہے جس میں آپ نے اپنی بنیادی درج کی گئی معلومات کی تصدیق کرنی ہے غلط درج کی گئی معلومات آپ کی درخواست کے مراحل میں دشواری کا سبب بن سکتی ہیں یہاں ٹک کریں یاد رہے کہ ہر سیکشن کی معلومات پور کرنے کے بعد سیف کا بٹن لازمی کلک کریں اور تمام پور کی گئی معلومات کو اچھی طرح دوبارہ پڑھ لینے کے بعد فارم سبمٹ کریں